عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے آج ہم اپنے لیکچر نمبر 47 چپٹر نمبر 4 سرکاری مالیات پبلک فائننسے متضائی ٹیکس متضائی ٹیکس کے فوائد نقصانات اور تنظیلی ٹیکس کیا ہوتا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں متضائی ٹیکس متضائی ٹیکس کو ہم پروگریسیف ٹیکس کا بھی نام دیتے ہیں اگر آمدنیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے اور آمدنیوں کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرعہ بھی کم ہوتا چلی جائے تو اسے ہم متضائی ٹیکس کا نام دیتے ہیں یہ ٹیکس مختلف آمدنیوں والے افراد پر مختلف شرعہ سے آئد کیے جاتے ہیں اس میں جو جو کسی شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ہی ٹیکس کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی آمدنی ایک لاکھ ہے تو ٹیکس کی شرعہ دس فیصد ہے دو لاکھ ہے تو ٹیکس کی شرعہ بڑھ کر بارہ فیصد ہو جائے گی تین لاکھ ہے تو ٹیکس کی شرعہ بڑھ کر سولہ فیصد ہو جائے گی تو اس طرح اس کو ہم پروگرسیف ٹیکس یا متزائی ٹیکس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد متزائی ٹیکس کے فوائد و نقصانات سب سے پہلے دیں گے متزائی ٹیکس کے جو فوائد ہیں وہ درزیل ہیں سب سے پہلے یہ ٹیکس اصول مساوات کو پورا کرتے ہیں یعنی یہ ان لوگوں پر ہی لگائے جاتے ہیں جو صاحب جہداد ہوں یا زمین کے مالک ہوں یہ ٹیکس اصول کفائیت کو بھی پورا کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر اس ٹیکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اصول کفائیت کے تحت ٹیکس اکٹھا کرنے کے اوپے اخراجات کم سے کم آئے اور ساتھ ساتھ یہ پیداواری کاموں میں استعمال ہو اس کے بعد یہ ٹیکس اصول لچکداری کو پورا کرتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگوں کی عام دنیاں بڑھتی ہیں ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب لوگوں کی عام دنیاں کم ہوتی ہیں تو ٹیکسوں کی شرح میں بھی کمی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکس دولت کی تقسیم کو بھی مساوی کرتے ہیں کیونکہ اس کے تحت امیروں پر زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے جبکہ غریبوں پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا اس طرح دولت تقسیم بھی مساوی ہوتی ہے یہ ٹیکس اصول پیداواری کو بھی پورا کرتے ہیں جس کے تحت ٹیکس وصول کرنے کے اخراجات کم ہوتے ہیں اور یہ پیداواری کاموں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان ٹیکسوں کی مدد سے سمانے تائیش کا استعمال کم کیا جا سکتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہم اپنی عیش اور عشرت پر استعمال کرتے ہیں اگر اس پر زیادہ ٹیکس لگا دیے جائیں تو اس کے استعمال کو بھی کم کیا جا سکتا ہے نمبر ساتھ یہ ٹیکس غریبوں کی فلاح و بیبود کا باعث بنتے ہیں یعنی کہ جو پیسہ حکومت کے پاس آتا ہے اسے حکومت غریب عوام کی فلاح کے اوپر خرچ کرتی ہے اس ٹیکس کی مدد سے حکومت کی عام دلیوں میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ جو جو عاملیاں بڑھتی ہیں ٹیکس کی شرح بڑھتی ہیں اس لیے اس سے حکومت کی عام دلیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ حصول تیکین کو بھی پورا کرتے ہیں یعنی کہ اس کے تحت ٹیکس دینے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کتنا ٹیکس کا وضع کرنا ہے اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کو کتنی عام دلی حاصل ہوں گی اس کے بعد یہ ٹیکس افرادت زہر اور قصاد بزاری کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اگر افاتذر ہوگا تو ٹیکس کی شرح بڑھا دی جائے گی اور اگر تفریت زہر ہوگا تو ٹیکس کی شرح کم کر دی جائے گی تو یہ اس کے فوائد اب ہم دیکھتے ہیں متزائی ٹیکس کی نقصالات جس ایڈوانٹیجیز آف پرگرسیف ٹیکس کیا ہے سب سے پہلے ان ٹیکسوں سے بچت پر منفی اثر پڑتا ہے یا برا اثر پڑتا ہے کیونکہ جب لوگوں کی آنویاں بڑھتی ہیں تو ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح بڑھتی ہے جس کی ویہ سے بچتوں کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں اور جس سے آپ کی سرمایہ قادمی متاثر ہوتی ہے یہ ٹیکس مختلف مفروضات پر مبنی ہے جو عملن دروس ثابت نہیں ہوتے یکسا آمدنی والوں کے لیے ذر کا افادہ محتمیق جیسا نہیں ہوتا یعنی جب بھی دو افراد جن کی آمدنی ایک جیسی ہوں تو جب وہ روپیہ خرش کرتے ہیں تو ان کے لیے اس روپے سے حاصل ہونے والا محتمیق افادہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے ایک کے لیے اس میں افادہ زیادہ ہو دوسرے کے لیے اس میں افادہ کم ہو لہٰذا اس صورت میں بھی متضاہی ٹیکس کا فائدہ نہیں ہوتا لگانے کا اس کے بعد یہ ٹیکس متضاہی طور پر عام دنیوں پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے کہ جب لوگوں کی آمنیاں بڑھیں گی تو حکومت ان سے زیادہ ٹیکس حصول جال لے گی گربہ کو فوائد پہنچانے کے لیے رقم کی حصول کی خاطر عمرہ کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیکس سے رشوت اور بددیانتی وغایہ سی بنائے جام لیتی ہیں ٹیکس دہنڈا ٹیکس ادا کرنے کے بجائے محکمے کے ٹیکس کی عملے سے مل کر اپنے ٹیکس کو بچا لیتا ہے ایسے ٹیکسوں سے لوگوں کی جو قابل صرف شخصی آمدنی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے وہ بھی کام ہوتی جس سے بچتے سرمایہ کام ہوتی ہے اور معاشر کی راہ میں بھی رکاوٹ آتی ہے تو یہ ہمارا متاثر ٹیکس کے فوائد وغسانات ہیں اس کے بعد ہم دیں گے کہ تنظیری ٹیکس کیا ہے رگریسیف ٹیکس رگریسیف ٹیکس کو ہم کہتے ہیں تنظیری ٹیکس تنظیری ٹیکس متاثر ٹیکس کے بلکل اُلٹ ہوتا ہے جیسے متاثر ٹیکس میں عاملیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرعہ بڑھتی ہے اور عاملیوں کی شرعہ کم ہونے کے ساتھ ٹیکس کی شرعہ کم ہوتی ہے تنظیری ٹیکس مراد ایسا ٹیکس ہے جس میں جون جون عاملیوں میں اضافہ ہوتا ہے ٹیکس کی شرعہ میں کمی آتی ہے اور جون جون عاملیوں میں کمی ہوتی ہے ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا یہ ٹیکس کم عاملیوں والوں پر زیادہ شرعہ سے لگایا جاتا ہے اور زیادہ عامدنیوں والے پر کم شرح سے یہ ٹیکس عامدنیوں کے درمیان فرق کو بڑھا دیتے ہیں لہذا یہ ٹیکس کسی بھی معاشرے کے لیے زیادہ سود مند نہیں ہوتے اور یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا یہ امید ہے کہ آپ کی الیکچر سمجھ آ گیا ہوگا